اسلام علیکم گائز آج ہم بات کرتے ہیں لائف لینڈ کی اس صورت کی لائف لینڈ جس میں چیندار جس میں دائرے بیزے مل کر بنے ہوتے ہیں اور جب یہ لکیر گہری اور کہیں سے پتلی ہو تو ایسا شخص پل میں تولہ اور پل میں ماشا ہوتا ہے ابھی کچھ کہا ابھی کچھ کہا ابھی لڑائی کی ابھی محبت کی باتیں شروع کر دی تو یہ ایسا شخص یہ چیندار جو یہ لچے دار لائن ہوتی ہے جیسے کہ یہ ہاتھ میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہاں سے شروع ہوئی اور یہ چین یہ چین بنتی رہتی ہے اور کہیں سے یہ بریق اور کہیں سے یہ موٹی اور کہیں سے یہ ٹوٹی ہوئی اور کہیں سے یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے ایسا شخص اس کے اندر حسد لالچ بد اندیشی یہ اس کی نمایہ خوبیاں ہوتی ہیں اور اس کے کولو فیل میں مکمل تضاد ہوتا ہے کھلا تضاد ہوتا ہے بدگمانی اس کے خمیر کے اندر بھری ہوتی ہے اور اسی کے باعث وہ لوگوں میں وہ مقام وہ عزت حاصل نہیں کر پاتا اور سب لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اس کی تاندرستی جیسے دوسرے لوگوں کی ہمیشہ رہتی ہے اور کبھی سال میں دو سال میں کبھی کوئی بہار ہو گیا یہ ایسے بالکل نہیں ہوتے یہ اصابی تناؤ اصابی یہ انسانی جسم کی جو پٹھے ہوتے ہیں یہ بڑے کمدور ہوتے ہیں ان کے کبھی یہ بازوں میں درد کبھی یہ ٹانگ میں درد کبھی کہیں سے کھچ پڑی کبھی کہیں سے کھچ پڑ گئی تو یہ مزاج بھی ان کا چڑچڑا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بندے کی بات برداشت نہیں کر پاتے اور دل لگا کر دل جمی سے زندگی میں یہ کوئی کام نہیں کرتے چاہتے ہیں کرنا لیکن یہ طبیعت کیا تھا مجبور ہوتے ہیں کہ ایسا دل جمی سے کوئی کام نہیں کر پاتے جس کے باعث یہ دنیا میں کوئی خاص ترقی نہیں کر پاتے اور اسی طرح یہ اپنے ارادے کی کمی استقلال کا فقدان ان میں یہ نمایہ آپ کو نظر آئے گا ایسا شخص زندگی کے مقاصد میں اکثر اکثر نکام رہتا ہے اور یہ لکیر اگر تمام طب زنجیردار کٹی ہوئی بیرہ دار یا دائرے یا کہیں سے بال کی طرح بریق اور کہیں سے موٹی ہو تو یہ مسلسل سید کی خرابی کی طرف اشارہ کرتی ہے دنیاوی مشکلات مزاج کا تذبذب اور آذار جسمانی کا تسلسل مل جل کر اس کے لئے عذاب جان بن جاتا ہے اور ایسے شخص کی حمد بھی آخر کار جواب دے جاتی ہے ایسی لکیر کی ہوتے ہوئے اگر جم کر علاج کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ خوراک تو سید کی بحالی کی امکانات بڑھ جاتے ہیں اور وہ تندر اس سے زندگی گزارنے کی قابل ہو سکتا ہے بد نصیبی سے ایسا شخص نہ صرف بد پرید ہوتا ہے بلکہ از حد بد گمان بھی نہ تو وہ جم کر علاجی کرتا ہے اور نہ ہی جم کر وہ اپنی خوراک کا خیال کرتا ہے اسے کسی موالج کے پاس لے بھی جائیں تو وہ موالج پہ بھروسہ بھی نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے علاوہ اپنے سارے خاندان کے لئے ایک مسلسل مسیبت بنا رہتا ہے تو گائز اگر ہماری ویڈیو آپ کا پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کی دیئے اسے لائک کی دیئے آگے شیئر کی دیئے کہ ٹلی تونگل مارنا نہ پھولنا